ایک آدمی نے باکھلات میں موت کے قریبی کہا آپ نے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہگار ہوں کوئی نیکی نہیں ہے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا عادی راک سمندر میں عادی راک خشکی میں ڈال دینا جب وہ اللہ کے پاس پہنچا روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں جب روح اللہ کے سامنے حاضر اللہ نے کہا کیا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا اس کو جنت میں ڈال دیا میرے پیارے دوست کو اللہ بڑا رحیم کریم ہے لیکن موت سے پہلے موت سے پہلے ہے موت کے بعد حضور صلی اللہ نے کہا یہ جب دیکھ لیا سنے گا اللہ لوٹا دے تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹہ چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا اس کو بوشت نہیں ہوگا اور کہا اتنا روئے گا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجا دے ایک آنسو اللہ کی یاد میں ترہیں بیٹھ کے آنسو آگیا یہ آنکھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں ہے یہ خوش آنکھ ہوگی یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد گناہ گار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشری چلا ہوگے اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف دے گا میرے پیاروں مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کر لی ہے یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رسک کے لئے تنگ ہیں رسک موت سے زیادہ انسان کا تاقب کرتا ہے اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہ ہے کائنات کا دلہ دلن کی شادی پہ برادی کس کی ویسے کھانا کھاتے ہیں دلہ دلن کی ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل براتی جو ہے دلہ دلن جو ہے وہ کونے بیٹھ کے رو رہے ہوں کہا ہے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لئے رو رہے ہیں ان کی برکت سے تو اللہ براتیوں کھانا کھلا رہا ہے آج کائنات کے دلہ دلن پوری دنیا میں رسک کے لئے زلط اٹھا رہے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا پوری دنیا مسلمانوں کا اللہ نے ان کا غلام بنا دیا جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں سے بتتا رہے ہیں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھیں ان کے نوکریں اللہ کی قسم جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے جانور سے بتتا رہے ہیں کیوں میرے پیاروں اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی ابھی یو ایس میں دو مہینے رہا اپنے دوستوں سے ملا پریشان پریشان کوئی فیملی لائف نہیں چھیروں پہ ہلکے پڑے میں بال اڑے میں ہینکیں لگی ہوئے ہیں بیٹھ نکلے میں حالت عجیب سے میرے پیاروں جنیج ہمشید کی انڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے پوری دنیا میں پوری دنیا کے لوگ اس کے سکولر کہہ رہے ہیں سکولر جنہیں جمٹ رہے ہیں وہ کہاں سے سکولر آ گیا میرے پیاروں کہاں ناشتے گانے والا کہاں لوگ برا جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس بلوک وہ جو ایڈاکہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشاہد دفن ہوئے ہیں سارے جن کے یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسئلدہ نے فرماتے ہیں زندہ کی تباہ کبھی نہ کرنا زندہ کے پیچھے نہ کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیندہ نے نہیں مرنے تھے کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو ہمیشہ مرو کی تباہ کرنا وہ سارا وہ بلوک ہے جو مراو ہے اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اس بلوک میں کونے میں جنید کو دفن آیا اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر وہ سحیل باقی تقریبا سارے علماء و مفتی اس کے جنازے کو دفن آئے تھے یہ عزت میرے پیارو علماء و مفتی کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے وارث یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی یہ وہ لوگ میرے پیارو جنید کا جنہ یہ کتنی عزت اللہ نے دی یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی